نمسکار پیدر سکھو سوالت ہے آپ کا آج کے اس خاص کارکرمہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ جدی گرہ میں پوجن کرتے ہیں تو کیسی پوجن کرنا چاہیے تو سر پر تھم بتانا چاہیں گے کہ آپ جدی گھر میں پوجن کر رہے ہیں تو آپ پنچوپ چار پوجن کر سکتے ہیں پوجن کے ساسطرا کاروں نے کئی پرکار بتائے گئے ہیں یا ساسطرا میں کئی پرکار بتائے ہیں اور ساسطرا کاروں مانتے ہیں جو بھی ہمارے بید اتیادی سے جو مہتب سے ہے وہ اس میں کئی پرکار کی پوجن کا بڑھنا ناتا ہے کہ پنچوپ چار پوجن اور آگے چلتے ہیں دسوپ چار پوجن سوڑسوپ چار پوجن ترنسوپ چار پوجن راجوپ چار پوجن جو کی راجہ تلے بکتی کرتا ہے تو یہ آپ گھر میں کرنا چاہتے ہیں پوجن ہے ایک مانشکوپ چار پوجن تو آپ یہ گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو شرف اتم پوجن ہے وہ ہے پنچوپ چار پوجن تو آپ گھر میں پنچوپ چار پوجن کر سکتے ہیں پنچوپ چار ارتات بھگوان کو اسٹان کروا کر بھگوان کو چندن چاول پسپ اور دھوپ دیپ نیویدی اتیادی کر کر آپ پراتھنا کر سکتے ہیں جس سے کی بھگوان شگ ہی پرسند ہوتے ہیں اور آپ کو منوان چتھل پردان کرنے والے ہوتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گرہ میں چیادہ نہیں پرنتو پنچوپ چار پوجن عوش کریں یعنی کوئی بھی دیوی دوتا ہے آپ کے ہاں پر سرپتم کا جانند بھگوان کا پوجن کریں اس کے بعد سیم